بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستو سارے انسانی جسم کا دارمدار میدہ اور انتڑیوں پر ہے یہ لوگوں کا میدہ اور انتڑیوں کام کر رہی ہیں صاف ہیں سمجھنا ہے کہ وہ انسان شہد مند ہے لیکن اکثر اور بیشتر لوگ یا میدہ کے مریض ہوتے ہیں یا انتڑیوں کے اور خصوصاً گرمیوں کے موسم کے اندر میدہ کے اندر درد ہوگی یا انتڑیوں کے اندر اسی طرح یا وہ سوزش ورم تضابیت یورو کے سٹ یہ یورو کے سٹ کیا ہے جس کو کسی زمانے میں بلکہ آپ ابھی اطبع تضابیت کہتے ہیں آلوپیتھک میں ڈاکٹر حضرت اس کو یورو کے سٹ کہتے ہیں عوام بیچارے سمجھتے ہیں کہ وہ یورو کے سٹ پتہ نہیں کیا چیز ہے اور یہ یورو کے سٹ جب بڑھ جاتی ہے یعنی تضابیت جب بڑھ جاتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ یہ ریاہ کا اخراج نہیں ہوتا اور اسی کے بعد سے نزلہ بھی زکام بھی پیڑ کے اندر خرابی بھی اور اس سے بھی بڑھ کر کہ جو گرمیوں میں خارش ہوتی ہے ہوڑے ہیں پھنسی ہیں یہ بھی میدہ اور انتریوں کی ویسے یعنی جب تضابیت بڑھ جاتی ہے تو یہ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اور اس کا بڑا سیل اور آسان علاج ہے جس کو ہم نے دشوار بنایا ہوا ہے وہ بہت سیل اور آسان ہے اس میں کیا ہے کہ آپ خوشک دنیا مدہ تو اس بات میں ہے کہ ہر آدمی ادنا سے ادنا اور دیاد کا رہنے والا بلکہ بورچے خانے میں یہ چیزیں موجود ہوں اس کو علاج کہا جاتا ہے اس کو علاج مالجہ کہا جاتا ہے برحال تضابیت کے لیے میدہ اور انتریوں کے لیے آپ جو ہے وہ دنیا خوشک یہ دو تولہ لے لیں اور گندک آملہ سارا آپ کو لانی پڑے گی پنساری سے یہ بھی آپ دو تولہ لے کے آئیں اجوائن خراسانی چار تولہ اور پدینہ خوشک والا دو تولہ یہ دنیا ہو گیا ایک اور گندک آملہ سار دو اجوائن دیسی تین اور پدینہ چار یہ چار چیزیں آپ لے کر انہیں باری کر لیں لیکن آپ نے ذہن کے اندر یہ بات رکھنا کہ ہر چیز کو علاج علاج آپ نے کوٹنا باری کرنا خصوصاں گندک آملہ سار کو گندک آملہ سار ادویات کے ساتھ اسے تو گرنڈر کیا ہی نہیں جاتا اس کو سل بٹا ہوئے دو اور ہی ڈنڈا میں کھرل کے اندر باری کر لو آپ کے پاس کھرل نہیں ہے جس میں سرمہ پیسا جاتا ہے اپنے پروسیوں سے لے لیں لیکن گندوں کو آپ نے کسی چیز کے ساتھ ملا کے جا کوٹنا نہیں ہے اس کو بلکل علاق باری کر کے پھر ان چیزوں کے ساتھ ملا لو آپ کا نسخہ جو ہے فارمولہ بلکل کامل ہو گیا مکمل ہو گیا اور ایک ماشا آپ صبح دوپر شام پانی کے ساتھ لے لیں میدہ کے اندر اگر درد ہے اندریوں میں سوزش ہے کیا آرہی ہے اُلٹی آپ کو اس حال آرہے ہیں یا گھر میں کسی کو آرہے ہیں میدہ اور اندریوں میں بے چینی ہے بے سکونی ہے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا اسی طرح سوزش ہے ورم ہے یورکسر کی جاتی ہے اور پیڑ کے اندر درد ہے درد شکم اور اسی طرح باؤ گولا یعنی ہوا رک گئی ہے پیڑ کے اندر گولا سا بند کے ادھر ادھر گوم رہا ہے نرلہ زکام سوزشی یا ریاہی یہ کسی بے ایسے ہو ریاہ کی بے ایسے ہو یا سوزش کی بے ایسے اسی طرح خارش ہے ہوڑے ہیں پھنسی ہیں تو آپ ایک ماشہ صبح دوبر شام استعمال کریں اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے آپ کھانے کے علاوہ بیرونی طور پر آپ خارش کے لیے اس میں سے تین ماشہ لے کر دو دولہ گائے کا گی یا مکھن اس میں ملا کے خارش والے مریض کو استعمال کروائیں ایک دو گھنٹا کے بعد غسل کر لے دو چار دفعہ لگانے سے خارش ختم ہو جائے گی اگر داند کے اندر درد ہے کوئی ٹوست ویس محسوس نہیں ہے رات کا وقت ہے آپ انہی چیزوں کو لے کے اور پانی کے اندر نمک ڈال کے نیم کرم کر لیں اور یہ چیزیں ڈال کے گرارے کریں انشاءاللہ العزیز ہے آپ کے داند درد اور داند دردہ وہ دور ہو جائے گا جن لوگوں یوروکیسر کی جائے تکلیف ہے میدہ کے اندر انترین کے اندر جائے تکلیف ہے اگر وہ کچھ دن ہیں ان عدویات کا استعمال کریں اور کھانے سے بریز کر لیں سبزیاں کھالیں سلاد کا استعمال کر لیں دودھ پی لیں سبزیاں پکا کر دیسی گی ڈال کر وہ کھالیں اگر گزارہ نہیں ہوتا تو دودھ کا استعمال کر لیں دودھ کی لیسی پی لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا میدہ اور آپ کی انترین جائے وہ طاقتوار ہو جائیں گی تو یہ جو یوروکیسر جس نے آج ہمارا جینہ حرام کیا ہوا ہے وہ ایک دو دن کے اندر ہی کنٹرول ہو جائے گا آپ حضرات ہیں ان سیل اور آسان چیزوں کو مشکل کوئی بھی نہیں ہے دنیا خوشک دو طولہ گندہ کاملہ ساتھ دو طولہ اجوان دیسی یہ خراسانی نہیں لینی ہے دیسی لینی ہے اپنے چار طولہ اور پدینہ خوشک والا دو طولہ ان کو باری کر کے رکھ لو ایک ایک ماشا صبح دوپر شام استعمال کر لو انشاءاللہ عزیز آپ کا میدہ بھی اکٹیو انترین بھی مذبت یوروک ایسر بھی جسم سے خارج اور آپ کو سکون میں اثر آ جائے گا آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہو تو آپ حضرات ضروری سے استعمال کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں سبگرائش بھی کریں بل آئیکن کو ضرور دعائیں حقیم علیہ السفداللہ کو اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ